پاکستان کے اکانومی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو ہم تیار کرتے ہیں کس تا کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ٹین پائنٹ فور پرسنٹ ہے ساٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے تھے اور بائیس تاہیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی کرائیم کرتے ہیں اکانومی ڈیپریشن میں جا رہی ہے نو سے لے کر اب تائیس تک وہ بم کئی نا کئی تو پھٹنا تھا اب امپورٹ کے اندر اتنی پرابلمز ہیں وہ بینکنگ سیکٹر نے کریئیٹ کر دیا ہے اب جتنا ٹیکس بیس بڑھائیں گے جتنا ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوگی اتنی ہی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انگریز ہوگی کسی بھی ایکانومی کی بیک بول اس کے ریزرفز ہو ادروائیز جو چھوٹا ایک بوٹر ہے اس کو تو انہوں نے ویسے ہی ڈسکرچ کر دیا اور عام بزنس مینج جو وہ اوپر لیول پہ جائے کس طرح جا سکتا ہے ایکانومی کو اسی طرح بوسٹ کر سکتے ہیں جب فوراً انویسمنٹ آئے گی اگر دو ارب دولر آئی ایم ایف فمی نہ دے تو ہم ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرنے کے پاس پاس پہنچ جاتی ہیں اب یہ کیسا فیکٹر ہوا کہ جس میں ہماری ایک سپورٹ جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع گئی اب اس ٹائم ہلا دیا کہ ایک سو کمپنی بھی رہے گی مارے پاس چینیز گی پورٹ پہ ساڑے پانچ پرسن ٹیکس لگایا اور اس کو فول انڈ فائنل کر اپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہے بینک ریٹ جو ہے وہ بگ ڈیفرنس ہے پالسی تو بیشمار بندی لیکن اس کی پریکٹیکل انپلیکیشن نہیں ہوتی ہے اب اپنے امپورٹ کرنے جو کہ مارے پاس ڈالر ہی نہیں گا اپنی نوجوان نسل کو یہ confidence دینا ہے نہ کہ ہم ہم کو threat کریں اچھا جی جو بینکنگ سیکٹر سے آپ کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے آپ کے یہ 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 جو ہے نا وہ ٹیکسز کٹ جائیں گے وہ بینک انٹر بینک کے ریٹ کے مطابق آپ کو پیسے دے گا